اس وقت بھارت نے ورلڈ کپ جا رہی ہے اور پاکستان کی جو مشکلات تھی وہ کم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں دوسری طرف ہمارے کچھ پلئیر انفرم تھے انہیں بابا رازم بھی ہیں بابا رازم کے حوالے سے آج بات کرنے جا رہے ہیں کہ سپینر کے خلاف وہ اس ورلڈ کپ کے اندر چھے دفعہ ڈسمسل ہوئے ہیں یعنی کہ چھے دفعہ وہ سپینر کا شکار بنے حالانکہ بابا رازم کو زیادہ پریشانی سپینر سے رہتی ہیں اور چھے بار اس ورلڈ کپ کے اندر سپینروں نے ان کو اوڈ کیس پر جو ہے وہ بات کریں گے اس کے علاوہ آج کا مقابلہ جو ہے وہ کافی عام رہنے والا ہے سری لنکا اور نیوزی لینڈ کا اگر ابھی بارش بتائی گئی ہے بادل بھی کافی جو ہے بینگلور میں اوپر آئے ہیں تو قدرت کا نظام چل جائے کیا پتہ بارش ہو جائے دونوں کو ایک ایک کوئنٹ مل جائے گا اس سے پاکستان کو کافی زیادہ آسانی ہو جائے گی پاکستان کو پھر انگلینڈ کو اورانا ہوگا اگر نیوزی لینڈ جیت جاتی ہے مقابلہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے لئے مشکلات رہے گی دو دو سو رن سے تقریبا پھر پاکستان کو انگلینڈ کو اورانا ہوگا جو کہ کافی زیادہ مشکل ہے چلیں یہ چیز تو ایک طرف جو ہے وہ رہ گے قدرت کا نظام اور ہم بھی دعا کریں گے کہ بارش ہو تاکہ ایک ایک پینٹ دے دیا جائے بابر آزم کے حوالے سے جو وہ یہ ویڈیو سپیشل میں نے بنای ہے کہ بابر آزم کا ریکارڈ کیا ہے اس ورلڈ کپ کے اندر تقریبا بابر آزم کی اگر پورے ٹوٹل اسکار کی بات کریں اس ورلڈ کپ میں تو وہ تقریبا جو وہ دو سو بیاسی رن جو بابر آزم نے اس ورلڈ کپ میں ابھی تک ٹھوکیں اور اس کے اندر بابر آزم کا تقریبا جو ہے وہ شاید ایک ایکی جو وہ چوتر رن جو ہے وہ بیسٹ آ چکا ہے فیال وقت پہ ہیں کافی امید ہے تھی کرکٹ فین کو بابر آزم سے لیکن بابر آزم سنچری ابھی تک نہیں کر پا رہا ہے حالانکہ ففٹیز جو وہ کی ہیں بیٹ میں دو تین لیکن اس کے معاملات بھی جو یہ وہ ڈیر تھے کیونکہ جب آدھی ٹیم آؤٹ ہو جاتی تھی تب بابر آزم آ جو ففٹی کرتے تھے کافی سلو ون ایننگ کے لیے بابر آزم شاید فارم میں نہیں ہے اس تگڑی فارم میں جو ہمیں پہلے دکھائی دیتے تھے انیس کے ورلڈ کپ میں سنچری لگائی تھی لیکن ابھی پتہ نہیں بابر آزم کی ایک بھی سنچری نہیں آئی حالکہ ابھی ایک گروپ اسٹیٹ کا میچ بچا ہوا ہے بابر آزم کو کیا پتا اس میں سنچری لگانے لی چاہیے لیکن پھر سمی فینل بھی یہ فینل بھی کیا پتا بڑے مقابلوں کے اندر بابر آزم جو وہ اوبر کے ہیں ایک اوبر تھی ہوئی نشست پر آ کر کھڑے ہوں اور میچ بینر کے طور پر بابر آزم ڈیزرف کرتے ہوں اس سمی فینل یا فینل کے اندر اب بات کر لیتے ہیں کہ بابر آزم صاحب کتنی دفعہ جو وہ سپینر کے خلاف ڈسپنسل ہوئے ہیں تو سب سے پہلے بابر آزم نے نیذر لینڈ کے خلاف جو مقابلہ کھیلا تھا وہاں پر جو کالنگ ایکرم میں نے بھائی صاحب ان کو آؤٹ کر دیا تھا کیچ آؤٹ جو ہے وہ وہاں پر ہوئے تھے سائیڈ میں پل شوڈ جو ہے وہاں پر کھیلنے گئے تھے لیکن وہاں پر انہوں نے کیچ پکڑ لی ہو سرم پلائف ہے بابر آزم آؤٹ ہو گئے ڈسکشن رہتی ہے اسپینر کے خلاف بابر آزم کی تو وہ ان کے خلاف پورا نہیں اتر سکتے اس کے علاوہ بابر آزم نے سری لینگا خلاف اپنا جو دوسرا مقابلہ تھا پاکستان کا کھیلنا تھا سری لینگا خلاف جہاں پر وہ دس رن پر آؤٹ ہوئے تھے دل شان مدو شنکا کی بول پر وہاں پر آؤٹ ہو گئے تھے یعنی کہ اسپینر کے خلاف کوئی ایریا نہیں ہے بابر آزم کا اس ورلڈ لیکپ کے اندر فی الوقت دس رن پر پھر اس کے علاوہ بابر آزم اٹھارہ رن کرے تھے اسٹیلیا کے خلاف اپنا مقابلہ کیلنا وہاں بابر آزم کی بیٹنگ آئی صرف اٹھارہ رن پر ایڈم زیمپا کا بابر آزم صاحب وہاں پر بھی شکار ہو جاتے ہیں اٹھارہ رن کر کے بابر آزم اسپینر چلے جاتے ہیں تین تو خالی یہ ہو گئے اس کے علاوہ جب سعود افریقہ کے خلاف بابر آزم صاحب جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھائی صاحب انہیں تبریش شمسی تقریبا جو آؤڑ کر دیتے ہیں پچاس رن تو بابر آزم کر اس کے علاوہ پھر بنگلہ دیش کی خلاف ہم نے مقابلہ کھیلا وہاں پر تو چلو بابر آزم نے نکل کے شورٹ مارا وہاں پر بھی تقریبا نو رن پر مہدی ایسنگ کی بال پر آؤٹ ہوئے یہ بھی جو یہ وہ ایک ڈسکشن دی یہ ہو گئے تقریبا چار بار اسپینر خلاف اب پاسوی دفعہ بابر آزم بائی صاحب اغوانستان کے خلاف انہوں نے مقابلہ کھیلا تقریبا جو یہ وہ چوتر رن کی وہاں پر ابھی یہی لمبی ہی نہیں ہے بابر آزم کی اس ورلڈ کپ کے اندر نور احمد جو کہ سپینر ہیں کافی لیفٹ آم ہیں یہ بھی چائنہ میں ایک حساب سے جو وہ طریقے سے کراتے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ بابر آزم لیفٹ آم کے ہتے ہی جو وہ چڑھ کر آؤٹ ہو رہے ہیں نور احمد نے بھی وہاں پر بڑا زبردست بول بارا اور بابر آزم صاحب اپنی قیمتی وگٹ دے گئے اور بابر آزم چکے ہیں سینچری کی جو بابر آزم کی ایک ضرورت ہے لیکن اسپینر کے خلاف بابر آزم کا ایریا پورے طریقے سے صحیح نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا چھین دافعہ ورلڈ کپ کے اندر اسپینر کے خلاف ڈسمیسل ایک بندہ ہو رہا ہے اس کو اسپینر کے خلاف کافی زیادہ جو وہ کھیل کھیلنا پڑے گا کیونکہ ہر بیسمن کی ایک کمزوری ہے بابر آزم کی یہ لیفٹ آم اسپینر لگا دو ان کے سامنے وہ خود با خود ہی کہیں نہ کہیں آؤٹ ہو جائیں گے پنچ کرتے ہوئے کیج دے دیں گے بابر آزم کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں آنے والے میچز کے اندر بابر آزم اوپر کیا ہے اور پاکستان کو اب بابر آزم کی ضرورت ہے کیونکہ آپ سامی فائنل فائنل کی دور لگ چکی ہے ابھی ابھی بابر آزم کی سینچری نہیں آئی تو پھر کسی کام کوئی مزہ نہیں آئے گا اس ورلڈ کم گنے تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں